ٹورنٹس مڈیول فارٹی تھری is about نو ایسکویل اگین اور اس میں ہم اس کی کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے جب سے ہم یہ ڈیٹا سائنس کی بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ سیگمنٹس میں ہم نے جو مڈیولز میں نو ایسکویل کی بات کی ہے اسی کو بیسیکلی we'll carry it forward اور اس کو مزید ایکسپلین کریں گے with a different angle اس کے جو مزید کیا ایسی ایسی main examples ہمارے پاس وہ ہی ہیں لیکن جب ہم اس کی application کو دیکھتے ہیں اس کے usage کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو horizontally expand کر رہے ہیں اپنے ویجن کو نو ایسکویل کو ہم کہاں کہاں کس طرح کس کی situation میں use کرتے ہیں اور کس طرح سے use کر سکتے ہیں for use specially as a data scientist اور کسی organization کے لیے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا اس کی utilization ہو سکتی ہے basically اگر آپ کو یہ جو diagram اگر آپ اس میں دیکھیں تھوڑی سے آپ کو اس کی history بھی نظر آئے گی کہ ہم یہ جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اس کی جو relational databases اس کی history ہے کبھی پیشلے 20-25 سال کی اور لیکن ایک چیز ہم نے اور بھی discuss کی تھی کہ جو ہم کیسے main frame computer کیونکہ history جو computer کیا ہے پھر اسی طرح databases کی computer science کی IT کی everything is related with each other اور یہ basically ایک جو first generation ہے دوسری generation اسی کے کندوں پر بیٹھکی آتی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آج سے پچاس سال پہلے کچھ تھا اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم experience کر رہے ہیں اس کو مجھ سے الیدہ نہیں کر سکتے so this is very very important to understand کہ جو پوری history ہے computer science کی وہ ایک evolution ہے کوئی revolution نہیں آگے دنیا میں ایک دن میں کہ جی یہ social media آ گیا تو بس پتہ نہیں کیا ہو گیا basically یہ کہ یہ step by step چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ تقریبا تقریبا last 70 years کی history ہے اس کی ہماری computer science کی کہ کس طرح سے اس نے evolution کی ہے پوری دنیا میں اور اس کی پیچھے definitely electronics کی physics کی اور different جو ہمارے you know logics ہیں different disciplines ہیں everyone has its own contribution to make it today's data science right تو اب اب یہ دیکھیں کہ جو اپنا ہم relational database سے شروع ہوئے پھر اس کے different آئے اس پہ جو کہہ رہے ہیں different عدوار آتے رہے اس کے پھر کرتے کرتے ہم پھر ان چیزوں پہ چلتے چلتے کہنا جی ہم آگے پھر آپ کے جو no SQL databases ہیں اس میں ہمارے پاس mango db ہے cassandra ہے اور بھی کچھ اس کے اندر ہیں ہمارے پاس جو کہ اچھے use cases ہیں جن کے but these are the most popular کچھ companies بھی ایسی ہیں جو کہ ان پہ کام کرتی ہیں بہت زیادہ open source databases پہ یا no SQL databases پہ ہر ایک بسکلی ہوا یہ ہے کہ everyone every commercial organization they identified their niche کہ میں کون سا ایسا area computer science کے sphere میں یا data science میں یا cloud میں یا big data میں جس پہ اگر میں کام کروں میں focus کروں i can make some you know differentiation کوئی میں ایسی unique selling proposition create کروں جس کی وجہ سے میں you know eventually this is commercial world جس کی وجہ سے لوگ پھر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اور یہ جو بھی facebook نے کیا ان سب نے کیا you know اس وقت they are the richest companies in the world اور جو ان کی owner ہے they are the richest people in the world اس کی وجہ basically یہی تھی کہ انہوں نے اپنا کوئی ایک niche identify کی اس پہ کام کیا وہ labs میں کام کرتے رہے پھر اس کوئی بیٹا ورجن بنے کوئی state of the art کوئی چیز یہی نہیں then they make it commercial and then these things were accepted by the whole world you know this is their story of success and this is اور یہ success story اس کے پیچھے جو database کی evolution ہے basically میں یہ آپ سے جو جو emphasize کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ ہے کہ پوری computer history کی جو evolution different generations آئیں اسی طرح آپ کے databases بھی relational سے آپ کے no sql تک اور اس کے اندر جو different جیزیں آئیں ہیں وہ کس طرح سے ایک evolution کا حصہ رہی ہے جو these numbers are a bit old i guess yes لیکن no sql کی جو market ہے یہ arbon روپے کی billions of dollars کی market ہے means کہ اتنا پیسہ لوگ اس میں invest کر رہے ہیں یہ اس سے کمار رہے ہیں اگر کوئی invest کرتے تو کوئی نہ کوئی تو اس سے someone else is making money right and eventually everyone is making money تو اب یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ اس کا ہر ایک ایک commercial aspect nobody is doing it fun maybe بھی in a very early age ایک stage پہ لوگ کرتے ہیں اس کو جو students ویڈا کرتے ہیں but then وہ جو آپ کے tech incubators ہیں آپ کی جو mutual funds ویڈا ہوتے ہیں اس طرح کے دنیا میں platform ہے جو different technologies کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو technologies ہیں وہ commercial بن جاتی ہیں and then people start making money on top of these innovations or technologies اس میں جو major applications جو بنی ہیں اس میں اپنا ان کو use کرتے ہیں اس میں facebook ہے جس کے اندر آپ کا حدوب cluster system use ہوا جس کے اندر آپ کا اور hive use ہوا اس طرح گوگل ہے ای ڈیو ایس ہے ایون کے مائکرو آریکل آئی بی ایم وہ سب بھی ان ایون کے آپ دیکھیں انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آریکل ہے مائکرو سافٹ ہے آئی بی ایم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کرتے ہیں انٹریسٹنگ لی جو فینامینا ہے اوپن سورس کا اس کو بھی یہ کمپنی سپورٹ کرتی ہیں یا کچھ اور جو ادارے سپورٹ کرتے کیونکہ اس کے لئے بھی آپ کا فنڈنگ کی ضرورت ہے جیسے حدوب ہے اس طرح پلیٹفارم سے کئی چیزیں انٹریسٹ ہوئی ہیں اس کو کون کون فنڈ کرتا ہے بیسکلی ایک ایسی تیرا ڈیٹا لیکن جب تیرا ڈیٹا کنونشنل ڈیٹا ویر اس میں جب ڈیٹا سائنس کی بات آئی ہے یا آپ کے اوپن سور سسٹنس کی بات آئی ہے تو یہ ایک پوری پیراڈائم شفٹ ہے جو کہ اس سے دنیا میں آئی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جو ورل ایمیجن یا آپ اس چیز کو کمپری ہنڈ کر سکے کسی بڑی کمپنی میں یا بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں کسی نے جاپ کے لئے اپلای کرنا تو اپنا ریزیوم میں اس پہ پوسٹ کرتے ہیں ریزیوم پارجنگ is سمتھنگ which is ویری ویری یو نو ڈیمانڈنگ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے پاس ویب سائٹس آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں جاپ کے لئے اپلای کر سکتے ہیں میڈل اس میں کر سکتے ہیں یورپ میں کر سکتے ہیں جب ایسی ویب سائٹس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپلای کرتے ہیں جب وہ اپلای کرتے ہیں تو اس میں وہ پھر آٹومیٹک جو ریزیوم یا سی وی آپ اپنا پوسٹ کرتے ہیں اس کو وہ آٹومیٹک لی انیلائز کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر پورا آپ کرتے ہیں اس کو انیلیسیز ہوتا ہے جو آپ کی انیل پی ہے وہ یوز ہوتی ہے تو ایلسٹک چیزیں جو چیٹ بوٹ ہے رائٹ یہ پریویس سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کی ہے کہ چیٹ بوٹ کتنے افیکٹیو ہیں آج کے زمانے میں اسی طرح پھر آپ کی اور کوئی سیل فور کاسٹنگ ہے ویدر فور کاسٹنگ ہے جہاں پہ اگر آپ ان کو جس امیجن اور اب آئی بلیب بہت بہت بہت